بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کہ آپ کا جو یہ کیس ہے ہمارا جو یہ کیس آپ کے سامنے زیر غور ہے اس کے اندر ٹائمنگ بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان کے ایوان کے اندر ہمیں خطشہ ہے کہ ایک ایسا شخص سینٹ کا چیئرمن بن جائے گا جو سابق وزیر آزم تھا اس ملک کا ناہل ہوا جو توشہ خانہ ریفرنس کیس کے اندر نامزد ہے اور جس شخص نے خود اور اپنے بیٹے کے ساتھ ملوث ہو کر پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائیں آرٹیکل دو سو اٹھانہ تیم میں لکھا ہے کہ الیکشنز کا جو انعقاد ہے وہ honestly, justly, fairly in accordance with the law ہونا چاہیے اور corruption of corrupt practices کے اگینڈ الیکشن کمیشن نے گارڈ کرنا ہے ہمارے مطابق اس الیکشن کے اندر وہ نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے الیکشن لاؤز جو ہیں اس کے اندر ایسی دیگر شکے ہیں جو بتاتی ہیں کہ bribery, inducement اور بہت ساری ایسی offenses ہیں جن کے کرنے سے جو سارا الیکشن ہے اس کا سارا جو process ہے وہ null and void ہو جاتا ہے ہم الیکشن کمیشن سے استعداء کر رہے ہیں کہ آپ ہماری petition کو کل فل فورد دوبارہ سنیے ہم petition کے اندر اور مدہ add کریں گے اور وضاحت پیش کریں گے الیکشن کمیشن سے استعداء کر کے آئے ہیں کہ ایک تو ہمیں آپ interim relief دیں آپ یوسف رضا گرانی کی جو notification ہے اس کو issue نہ کریں اور ساتھ ساتھ آپ ہماری petition کو سنیں اور جو respondent number two ہے علی حیدر گلانی جس نے پاکستان کے election law رائین کی دھجیاں اٹھائیں ہیں اڑائیں ہیں ان کو بھی disqualify کیجئے تو مدہ صاف ہے ہمارے دلائل پیش ہو چکے ہیں کل انشاءاللہ petition فائل ہونے کے بعد دوبارہ ہیرنگ ہوگی اور ہم انہی دلائل کو election commission کے سامنے رکھیں گے اور ان سے ایک اور استعداء کر رہے ہیں کہ ہمیں انہی پیراہوں کے اوپر پرکیے جو آپ نے نیس سیونٹی پائیو ڈس کا election کے اندر سیٹ کیے ہیں ہم تو کہتے تھے کہ election commission کے پاس اتنے white powers چاہید نہیں ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ section 9 کے اندر ہم پورا پول null and white کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہی استعداء کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ایوانے بالا کے اوپر کالا داکھ نہ لگنے دیجئے ایسے شخص کو senator یا chairman senate نہ بننے دیجئے جس نے ضمیروں کے اوپر ایک منڈی لگائی جس نے برملا کہا کہ ہاں میں ضمیروں کا سودا گر ہوں ہاں میں ممبران پارلمنٹ کے ووٹ کے اوپر پیسے لگاتا ہوں اور زرداری صاحب کہتے تھے ایک زرداری سپر بھاری یہ کیا phenomenon ہے پاکستان کے بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں کہ corruption کر کر fraud کر کر پاکستان کے قوانین توڑکا ایوانے بالا کے اندر corrupt لوگ senator بن سکتے ہیں ہم پھر کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کے ایوانے بالا کا chairman senate بھی بناو ہم ہرگز یہ نہیں ہونے دیں گے ہم اس کیس کو election commission کے سامنے لڑیں گے اور پاکستان کی اعلیٰ عدارت تک جائیں گے کیونکہ ہم پاکستان کی عوام کا کیس پیس کر رہے ہیں دیکھیں جہاں تک ابھی ملیقہ صاحبہ آپ کو بتا رہی تھی دیکھیں چیز کیس بڑا ساتھا ہے بڑا سمپل کیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر قانون بھی بڑا واضح ہے یہ جو election act 2017 ہے جو پارلیمان نے بنایا ہے جس کی پاسدار election commission ہے وہ بڑی واضح ہے اور بڑے سادہ الفاظ میں لکھا ہے اب تو یہ قانون جو ہیں وہ پاکستان کا ہر عام آدمی سمجھ چکا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کیس اتنا اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون سا قانون ہے وہ کون سا اختیار ہے وہ کون سا آئین ہے جو ہمارے منتخب ہونے والے امید ورانن کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے ضمیر خرید کے آئیں وہ پیسہ چلا کے آئیں وہ کرپٹ ٹریکٹسز کر کے آئیں وہ آئین کی پامالی کر کے آئیں وہ election قوانین کی پامالی کر کے آئیں اور بات یہ ہے جب کریکٹر کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہم آدھی مجرموں کا کیس لے کر آئے ہیں یہ آدھی مجرم ہے آپ یہ دیکھیں پہلے ڈسکوالی فائی ہوئے سپریم کورٹ سے ساٹھ میلین ڈالر عاصف علی زرداری کے بچاتے بچاتے وزارت عظمہ سے گھر چلے گئے خط نہیں لکھا وہ کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے اس کیس کے اندر پھر آپ آجائیں ایک ہار والا کیس آگیا تھا توشا خانہ کا اب آگیا کہ آپ نے سینٹ کے اندر وورٹ چوری کر کے سیٹ حاصل کر لی یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہی ہم استعداہ کر رہے ہیں پاکستان کے ذمہ دار آئینی ادارے الیکشن کمیشن کو کہ اس کیس کو آپ خیبر پختون خان کے ویڈیو سکینڈل کے ساتھ نہ رکھیں یہ اس میار پہ نہیں ہے اس میار پہ تو عمران خان نے بیس لوگوں کو کسی ادارے کی فکر نہیں کی تھی کسی ادارے کی فکر نہیں کی تھی اور نہ اس وقت کسی ادارے نے اس وقت نوٹس لیا تھا لیکن عمران خان نے ہائی مورل پوزیشن لے کر بیس لوگوں کو پارٹی سے فارق کر دیا آج جا کر آپ دیکھیں کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے کوئی کانسلر بھی نہیں بنا کوئی چیئرمین بھی نہیں بنا نہ ان کا کوئی بھائی رشتہ دار سیڈ جیت سکا تو لہذا یہاں پر مثال قائم کرنا انتہائی ضروری ہے پوری قوم کی نظریں الیکشن کمیشن کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جس طرح آج ہم نے یہ شو کیا کہ یوسف رضا گلانی کے صاحفزادے پرنٹ میڈیا کے آگے صحافیوں کے آگے لیکٹروننگ میڈیا کے آگے آپ دوستوں کے سوال کے اوپر ہی انہوں نے اطراف جرم کیا کہ وہ لوگوں کو ووٹ زائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے پھر وضاحت دیتے ہیں کہ میں نے کہا نشان زدہ آپ نشان زدہ بیلٹ کا کہہ گے کہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلیٹی کے سوال اٹھا رہا تھا گلانی کا بیٹا یہ سوال بھی الیکشن کمیشن کون سے پوچھنا چاہیے گلانی کے بیٹے کو کس نے یہ بات بتائی تھی کہ نشان زدہ بیلٹ پیپرز دیے جائیں گے ووٹرز کو یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے اور ہم یہ چاہتے ہیں آپ جس کو رسپانڈڈ بنانا چاہتے ہیں جس جس کو بنانا چاہتے ہیں بنا لیں لیکن وقت کم ہے جس طرح ملکہ صاحبہ نے بات کی وقت کم ہے کیا یہ سوٹ کرے گا اس ملک کی جمہوریت کو کہ ایک شخص جس کے بیٹے کی ویڈیوز میڈیا پر چل رہی ہیں دو مارچ سے آج نو مارچ ہو گئی ہے حضور نو مارچ سات روز گزر چکے ہیں اور آپ انتظار کریں کہ ہم اپلیکیشنیں ٹھیک کر کے لے کر آئیں ہم ضرور لے کر آئیں گے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن یوسر رضا گلانی کے بیٹے کو بھی نوٹس جاری ہونا چاہیے کیونکہ وہ رسپونڈنٹ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح وہ وان سکسٹی ایٹ الیکشن ایکٹ کی خلافوردی کر رہے ہیں برائیب آفر کر رہے ہیں ڈیل کر رہے ہیں وان سیونٹی وان ففٹی سکس الیکشن ایکٹ کا ووٹ ضائع کرنے کے لیے ان کو ترغیب دے رہے ہیں یہ سوال ان سے پوچھے جانے چاہیے ان لیگل پریکٹسز کا حصہ ہے اور وہ اس کے بینیفیچری اور کوئی نہیں ہے یوسف رضا گیلانی ہے جس کا کیس ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں اور ہم پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ان کا مقدمہ انشاءاللہ ہم برپور طریقے سے لڑیں گے اور عوام کو ہم لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں اچھا جی جس طرح میں دونوں کلیگز نے بات کی کاروائی کا بتا دیں آپ ایک بات کریں کیوں گے آپ ایلیکشن کمیشن کے سامنے ہوا کیا ہے آپ کے اعترام کرتے ہیں سینے سا آپ بات کرنے دیتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے جو ایلیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے رکھی ہم بڑے خوش تھے کہ دو مارچ کی رات کو جس وقت ہم اپنی پٹیشن ڈالنے آئے تھے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ سب بھائیوں نے ایک خبر چلائی کہ ایلیکشن کمیشن نے خود بھی اس ویڈیو کا نوٹس لے لی ہے لیا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں نہ صرف ہمیں بائیس کروڑ عوام کو بھی مایوسی ہوئی ہم بڑے خوش تھے کہ شاید یہ ویڈیوز یہ پہلے ہی الیکشن کمیشن ان کو دیکھ چکا ہوگا اور ان کے اندر جو کنفیشن ہوا جو مانا یوسف رزا گلانی کے بیٹے نے کہ وہ مختلف جگہوں پہ کہیں کیپی پہ فرق ریٹ دے رہے ہیں کراچی کا ریٹ فرق ہے فلانی جگہ فرق ریٹ ہے وہ ساری باتیں وہ ساری چیزیں آج ہمیں کلپس میں دکھانی پڑی کیونکہ پہلے سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا تو یہ ایک اور خبر آپ کو دے رہے ہیں دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے ایک شخص جس کا الیکشن کانٹروورشل ہو گیا جس نے الیکشن خریدا اور پھر اس کا بیٹا آ کے خود لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یوسف رزا گلانی کے لیے میں ووٹ مانگ رہا تھا میں ووٹ خرید رہا تھا میں سندھ حکومت کا فنڈ استعمال کرنا چاہ رہا تھا میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ دس دس کڑوڑ کا آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈ بھی دیں گے پانچ پانچ کڑوڑ آپ اپنی جیبوں میں ڈال لیں تو ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پوری سندھ حکومت کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے وہاں سے ہمیں زرداری صاحب کا بیان سنائی دیتا ہے کہ بیس کا کہا تھا پانچ کا فرق نکلا ہے ٹوٹل تو اس میں تو آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں کس کس لیول سے منپلیشن کی جاری ہے مریم بی بی کا جب بیان سنایا جاتا ہے کہ اس الیکشن میں سینٹ کے الیکشن میں نوٹ نہیں پی ایم ایل این کی ٹکٹیں چلی ہیں اس کو رین فورس کرتے ہیں جاوید لطیب صاحب ایک پروگرام میں بیٹھ کے زبیر صاحب پہلے ہی بیان دے رہے ہیں کہ بارہ ایم ایم ایس کو ہم نے کانٹیک کیا وہ ہے بلاول آکے آپ ہی کسی چینل کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ جناب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم نے واقعی نون لیگ سے ٹکٹیں مانگی ہیں مختلف ایم ایس کے لیے تو یہ سارا انڈیوسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس اتنی پاوز ہے کہ اگر ان کو ریٹ پٹیشن یا اپلیکشن نہ بھی دی جاتی تو تب بھی وہ ایکشن لے سکتے تھے اور یہی سپریم کورٹ نے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ فری اینڈ فیر جو الیکشنز ہیں اس کو آپ نے انشور کرنا ہے اس کے باوجود ہم دو پٹیشنز ڈال چکے آج ہیرنگ بھی ہوئی لیکن لے کے ہم واپس یہ آ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے دوبارہ ایک اور پٹیشن ٹھیک کر کے لے کر آنی ہے تو میری التجاہ ہے الیکشن کمیشن سے کہ خدا رہا یہ الیکشن ٹھیک کرنا الیکشن کا ٹرانسپیرنٹ ہونا ایک صادق اور امین 62 اور 63 پہ پورا اترنے والا شخص جو ہے وہ جا کے اوتھ اٹھا سکتا ہے اور وہ اس کو انشور کس نے کرنا ہے اس کو انشور اس ادارے نے کرنا ہے جس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جب اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے ووٹ خرید رہا ہوں جب وہ خود کہہ رہے ہیں گلانی صاحب کہ اپنے امین ایس کو سنبھالیں ہمارا تو کام ہے ان کو جا کے آفریں کرنا تو پھر آپ خود بتائیے کہ ایسا شخص کیا آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پہ پورا اترتا ہے ایسے شخص کو کیا اوتھ لینا چاہیے ایسے شخص کا الیکشن کل ادم کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا کجا یہ کہ اس کو آپ نے نومینٹ کر دیئے چیئرمن سینٹ کے لیے اور ابھی ہم جو ہے وہ نئی پٹشنوں اور پرانی پٹشنوں میں کمی بیشیاں ہی پوری کرتے پھیرے ہیں تو آج ہم پوری عوام کو گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کیے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ان ایوانوں میں جو لوگ جائیں ان کا 62 اور 63 بھی ہو صادق اور امین بھی ہو اور ادارے بھی اپنا کام پورے طریقے سے کریں ہمارا کام تھا پورا محنت کرنا ہم کریں گے ڈٹے رہیں گے کوشش جاری رکھیں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک پاکستان کا آئینی اور بڑا ادار ہے جس نے اس الیکشن کی کریڈیبلیٹی کو انشور کرنا تھا اور ہے وہ بھی اپنا رول پورا کرے گا انشاءاللہ کل ہم آئیں گے واپس دوبارہ نئی پٹیشن لے کے اور باقی جو ہوگا وہ پھر آپ کے سامنے ہوگا